اس ویڈیو میں ہم برڈز کے اندر جو ویژن، آلفیکشن اور ہیرنگ کا پروسس ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہے ویژن ان برڈز برڈز کے اگر بات کی جائے اور ان کو کمپیر کیا جائے دوسرا ورٹی برڈز کے ساتھ تو ان کی جو آئیز ہیں ان کا سائز لارچر ہوتا ہے ریلیٹیو دو دیر باڈی سائز ٹھیک ہے اور آئیز جو ہیں یہ انٹیریو پوسٹیریئر ڈریکشن میں مطلب یہ فلیٹنڈ ہوتی ہیں جبکہ برڈز آف پری جو ہیں ان کی آئیز جو ہیں یہ پروٹروڈنگ آئیز ہوتی ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں بلجنگ کورنیا کی وجہ سے اور کورنیا کا جو کرویچر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سیلیری مسلس ہوتے ہیں جو کے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں بلجنگ کورنیا ٹھیک ہے اب برڈز کی آئیز جو ہیں ان کے اندر ریٹینا جو ہے اس میں روڈز اور کون سیلز ہوتے ہیں روڈز جو ہیں these are active at low light intensities جبکہ کونز جو ہیں these are active under high light intensities اور جو فوکل پوائنٹ ہوتا ہے ریٹینا کا جس کو ہم فوویا بھی بولتے ہیں وہاں پہ جو کون سیلز ہیں ان کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہیں مثال کے طور پر وہاں پہ دس لاکھ کون سیلز پریزنٹ ہوں گے پر ملی میٹر سکوئر ٹھیک ہے اور برڈز جو ہیں ان میں دو طرح کے فوویا ہوتے ہیں ایک آئی کے اندر ٹو ڈائپس آف فوویا ہوتے ہیں جس میں ہے جی سرچ فوویا سرچ فوویا جو ہے یہ ریٹینا کے سینٹر میں موجود ہوتا ہے اور اس کا main function جو ہے یہ monocular vision provide کرنا ہوتا ہے at a wide range and wide angle جبکہ pursuit fovea جو ہے یہ ریٹینا کی posterior side پہ posterior margin پہ موجود ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے binocular vision provide کرتا ہے اور depth perception اب اگر birds of prey کی بات کی جائے تو وہ depth perception کو use کریں گے اپنے prey کے distance کو اور manipulate کرنے کے لیے اور اس کو capture کرنے کے لیے جبکہ جو دوسرے برڈز ہیں وہ پرسوٹ فوویا کو یہاں binocular vision کو use کریں گے when they are landing on a branch of a tree اور تب وہ کیا کریں گے جو distance ہے between the bird and the branch اس کو manipulate کرنے کے لیے تو برڈز جو ہیں یہ سرچ فوویا اور پرسوٹ فوویا کو different conditions میں different طریقے سے utilize کرتے ہیں next ہے جو eyes کی position ہے head کے اوپر جو eyes کی position ہے یہ decide کرتی ہے کہ برڈ جو ہے اس کے اندر binocular vision کس حد تک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پہ pigeons جو ہیں یہاں پہ آپ کو جو figure نظر آ رہی ہے اس میں جو dark blue color کا area ہے یہ binocular field of view کو represent کر رہا ہے جبکہ جو light blue ہے it represents the monocular field of view ٹھیک ہے تو pigeons جو ہیں ان کی eyes head کی sides پہ موجود ہوتی ہیں اور sides پہ ہونے کی وجہ سے ہر eye جو ہے اس کا ایک 360 degree monocular field of view ہوگا ٹھیک ہے اور جو ان میں narrow binocular field of view ہے اور اس کی کیا significance ہے کہ یہ جو pigeons ہیں they do not have to pursue their food اس کی adaptive significance کیا ہے کہ pigeons جو ہیں during feeding یہ ان کا جو دونوں eyes کا 360 degree monocular field of view ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ predator کی جو attack ہے اس کو دیورنگ جو ہے feeding وہ alert رہیں گے predator کہیں سے بھی آ رہا ہے تو یہ اس کو force ہی کر سکتے ہیں ڈیو ٹو دس wide binocular field of view ٹھیک ہے next اگر hawks اور owls کی بات کی جائے تو ان کی eyes جو ہیں head کے اوپر آگے کی طرف موجود ہوتی ہیں forward direction میں ہوتی ہیں اور ان کا جو binocular field of view ہے یہ زیادہ ہوتا ہے as compared to the birds جن کی eyes sides پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جو اپنا search fovea ہے یا جو binocular field of view ہے اس کو use کرتے ہیں اپنے prey کو search کرنے کے لیے کہ وہ کہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے اور جب یہ ان کو مل جاتا ہے پھر یہ کیا کرتے ہیں binocular field of view کو use کرتے ہیں pursuit fovea کو use کرتے ہیں اس پہ focus کرنے کے لیے depth perception کے لیے اور اس کا جو ہے distance کو manipulate کرنے کے لیے اور پھر اس کو capture کرتے ہیں ٹھیک ہے جو wood cocks ہیں ان کی eyes بھی جو ہیں وہ head کے اوپر posterior direction میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں اور ان کا جو binocular vision ہے یہ ان کا narrow field ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس figure میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو darker blue color ہے یہ ان کے front side پہ اور back side پہ موجود ہے ٹھیک ہے front اور behind جو ہے ان کا binocular field of vision ہوتا ہے اور یہ کس لیے ہے تاکہ جب یہ اپنی long beaks جو ہیں ان کو use کر کے اپنا جو prey ہے اس کو search کر رہے ہیں water میں ٹھیک ہے تو اس time پہ یہ اوپر والی side سے اپر side سے جو ہے وہ کوئی بھی predator ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر focus کر سکیں اس کو force ہی کر سکیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ اپنی جو binocular field ہے اس کو use کریں گے birds کے اندر اگر ہم olfaction اور hearing کی بات کریں تو birds میں جو olfaction ہے اس کا minor role ہوتا ہے during the life of most birds ٹھیک ہے اور اور جو external laries ہے external laries these open at the base of the beak beak جو ہے اس کی base کے اوپر مجود ہوتے ہیں external laries اور جو olfactory epithelium ہے یہ پورلی ڈیویلپ ہوتی ہے اور اس میں exception ہے turkey vultures جو کہ سیرفو سیرف olfaction کی sense کو use کر کے اپنے جو prey ہیں dead اور decaying prey اس کو search کرتے ہیں birds کے اندر hearing کی جو sensei یہ well developed ہوتی ہے اور جو external ear کی opening ہے وہاں پہ loose delicate feathers کی covering ہوتی ہے جن کو ہم auriculars کہتے ہیں جیسے کہ آپ اس figure میں دیکھ سکتے ہیں یہ opening ہے اور یہ جو آپ کو orange colored feathers نظر آ رہے ہیں these are the auriculars اور جو middle اور inner ear کا structure ہے یہ similar ہوتا ہے to that of reptiles avian ear جو ہے اس کی sensitivity to sounds these are sensitive to sounds that range from 100 to 15 000 hertz